اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوگا اردو عدب کو جب آپ نے دیگلی پڑھا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوا کہ بہت سارے منشی فریم چنگ منٹو بے دیجے سے بہت سارے حفظانہ نگار نویل نگار کافی اردو عدب میں کافی لوگوں نے لکھا ہے جب آپ خواتین کی بات کرو گے کہ اردو عدب میں اچھی خواتین بہتر لکھ رہے ہیں خواتین کون ہیں کیونکہ آپ بہت زیادہ ہیں تو کافی سارا نام ملیں گے پر آپ اپنے نام بھی سنا ہوگا تو کم ہی سننم آیا ہوگا آپ کے وہ نام میں دوستوں جیلانی بانو کیا نام دوستوں جیلانی بانو تو آج کی کلاس کا ٹاپک ہے جیلانی بانو چھوٹا سی ٹاپک ہے زیادہ بڑا نہیں ہے لیکن جو جو بات ایمپورٹنٹ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ exam میں کانس سوال بن سکتا آپ کا ان چیزوں کی تو نشاندہ ہی کرتے چلتے ہیں چلی تو آج ہم پڑھیں گے دوستوں جیلانی بانو کی سوانہ حیات کے بارے میں اور ان کے عدبی زندگی کے بارے میں تو ان کے انسے ریلیٹڈ بہت زیادہ ڈیپلی میٹر ہے بھی نہیں کچھ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو دھیان رکھنی ایک تاریف ایک شخصیت اور نیجی زندگی اور عدبی زندگی اور تصانیف تین ہی ٹاپک ہے ویسے جبکہ پانچ پانچہ بھی کہتے ہیں ان کے تین ہی ہے زیادہ لمبا چھوڑا میٹر نہیں ہے چھوٹی چی کلاس ہے آپ کو سننی اور سمجھنی ہے آئیے پہلے بات کرتے ہیں ان کے تاریف کے بارے میں کہ جیلانی بانو شخصیت کون ہے نام ہے دوستوں ان کا جیلانی بانو والد کا نام ہے حیرت بدائیونی اور یہ بھی کون تھے ایک شہر تھے کون تھے شہر شہر کا نام ہے انور معظم ڈاکٹر انور معظم پورا نام کیا ہے ڈاکٹر انور معظم یہ بھی ایک عدیب ہے بہت فیمس پیدائش ان کی چودہ جولائی انیس سو چھتیس بدائیون ہوئی ہے آپ چودہ جولائی نا بھی یاد رہیں تو پرابلم نہیں ہے انیس سو چھتیس بدائیون یاد کرنا یہاں سے سوال آپ کا بن سکتا ہے وفات ان کی ہوئی ہے ہیدر آباد میں کہوں ہی دوستو ہیدر آباد میں اب بات کرتے ہیں شخصیت اور زندگی کے بارے میں چھوٹی کلاس سے زیادہ میٹر نہیں ہے آپ بس چیزوں کی طرف دھیان دیتے چلیے جیلانی بانوں نے اردو میں پرائیوٹ طور سے ایمے کیا تھا جیلانی بانوں کو ترقی پسندی سے ذہنی مناسبت تھی یعنی ترقی پسند تحریک جو تھی اس سے آپ کو ذہنی مناسبت تھی آپ کو کافی پسند تھی آپ کو دوستے کافی اٹیچ ہونا چاہتی تھی جیلانی بانوں نے گور کی چیخوف پریمچند کرشن چندر منٹو اور اسمد چوگتائی کا گہرہ مطالعہ کیا تھا ان سارے مصندفین کے بارے میں آپ نے کافی ڈیٹیل میں پڑھا تھا اور ان کی رچناوں کو ان کی تخلیق کو آپ نے اچھی طرح سے مطالعہ کیا تھا جیلانی بانوں ہیدر آباد میں سکونت پذیر تھی یعنی آپ کا رہائش آپ کا نباس وہی تھا اس لیے ان کی کہانیوں میں ہیدر آبادی تہذیب اور ثقافت کی جھلک واضح ہوتی ہے ہیدر آبادی جو کلچر ہے ہیدر آبادی کلچر ہیدر آبادی کلچر ان کے تخلیقات میں ساف ساف نظر آتا ہے جیلانی بانوں کے زیادہ تر افسانیں مسلم متوسط طبقے کی گھرلو فضا کا آہاتہ کرتے ہیں آپ نے جو بھی افسانیں لکھے ہیں زیادہ تر ان میں کیا نظر آتا ہے مسلم متوسط طبقہ میڈل کلاس فیملی آپ کے افسانوں میں نظر آتی ہے مسلم گھرانوں کی جیلانی بانوں کی تخلیقات میں ہندوستانی عورت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے ہندوستانی عورتوں کے بارے میں آپ سے زیادہ لکھا ہے مرکزی حیثیت سینٹرل پوائنٹ کیندری وندو آپ کا مسلمان گھروں کی ہندوستان گھروں کی عورتیں ہیں جیلانی بانوں نے جس اہد میں ہوش سنبھالا وہ جاگردارانہ ماحول اور معاشرے کی ٹوٹتی بکھرتی روایتوں اور قدروں سیاسی و سماجی تغیرات اور تحریک آزادی کا دور تھا تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھیں چیزوں کو جیلانی بانوں جس اہد دور کی بات کر رہے ہیں جب ہوش سنبھالا تھا جاگردارانہ ماحول جب جاگرداروں کا ماحول تھا معاشرے کی ٹوٹتی بکھرتی روایتیں سماج میں ٹوٹتی بکھرتی جو روڑیاں ریتیاں چلی آ رہی ہے اور سیاسی اور سماجی راجنیتی اور ساماجک تغیرات تغیرات مطلب بدلاؤ پرکورتن اور تحریک آزادی آزادی کو لے کے جو باتیں چل رہی تھی آزادی کو لے کے جو حالات چل رہی تھی آپ اس دور سے منسلک اس سے وابستہ رہی ہیں اس دور کے حالات و مسائل نے ان کے حساس ذہن کو حساس کہتے ہیں سنسیٹیو حساس کہتے ہیں سنسیٹیو ذہن کو دماغ کو متاثر کیا پرباویت کیا اور جب انہوں نے ایک قلم اٹھایا تو اپنی تمام فنکارانہ صلاحیتوں کو بروے کار لانے کی کوشش کی اور ساری کوشش اپنی قلم کاریمنوں نے لگا دی اب بات کرتے ہیں عدبی کارنا میں سب سے امپورٹنٹ ٹاپک جہاں سے سب سے زیادہ آپ کے سوال بنتے ہیں اس سوپرولم میں ٹاپک اتنے زیادہ یاد نہ بھی رہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے یاد سوال آپ کو یاد رکھنے ہیں جلانی بانوں نے اپنی پہلی کہانی ایک نظر ادھر بھی انیس سو باون میں تحریر کی یہ سوال آپ کا کیا ہے دوستو آئی ایم پی ہے یہی سے آپ کے سوال بنیں گے جلانی بانوں کی شہرہ شہرہ ای آفاق تصنیف موم کی مریم ہے یہ ان کا دوسرا سوال ہے آئی ایم پی والا جلانی بانوں کس سے فیمس ہوئی ہے موم کی مریم سے فیمس ہوئی ہے پہلا افسان آپ کا کونسا ہے موم کی مریم موم می نہیں ہے موم کی مریم انیس سو چوپنیسوی میں مہانامہ سویرہ میں شائع ہوا تھا پہلا افسانی میں مجموعہ روشنی کا منار اٹھارس انیس سو اٹھاون میں شائع ہوا تھا اور پہلا نوبل ایوان غزل ہے جو انیس سو ستتر میں شائع ہوا تھا یہ سارے کے سارے پوائنٹ دوستو آپ کے کیا کرنے ہیں یاد رکھنے ہیں انہی سے آپ کے سوال بننے کے سب سے زیادہ امکان رہتے ہیں اگر جیلانی بانوں کا ایک بھی سوال ایڈ ہوگا تو اسی میں سے ہی ہوگا یا اس کے نیکس والے پیج سے انسانی زندگی کے نشیب و فراز نشیب و فراز اتار چڑھاؤ اور دیگر سیاسی سماجی مسائل کو کہانیوں کے پیرائے میں ڈال دیا روزنامہ سیاست میں کولم شیشہ و تیشہ بھی لکھا ہے جیلانی بانوں نے دو ہزار دو میں ایک افسانہ لکھا تھا جس کا عنوان ہے ابباس نے کہا جسے صلاح الدین پرویز نے آدھبی جوری دے استعارہ میں شائع کیا یہ لائنہ کو یاد رکھنی ہے یہ افسانہ عراق پر ہونے والی جنگ میں امریکہ کی بربریت کی کہانی سناتا ہے امریکہ اور عراق کی جنگ میں امریکہ نے جو کروڑتا کی ہے اس کروڑتا کو آپ نے ابباس نے کہا نام سے افسانہ لکھا ہے ان ساری چیزوں جو آپ نے اس میں بیان کیا ہے آپ کے افسانویں مجموعے کون سے ہیں دیکھے روشنی کی مینار کب شائع ہوا یا لکھا ہوا آپ کو 1958 میں 1968 میں نیروان 1963 میں پرائیہ گھر 1989 میں راستہ بند ہے روز کا قصہ سچ کے سیوہ 1993 میں بات فولوں کی 2001 میں کن 2005 میں یہ کون حسا یہ سارے کیانی کے افسانویں مجموعے ہیں نوویل آپ کے ایک ایوانِ گزل اور ایک بارشِ سنگ جس میں ایوانِ گزل بہت زیادہ کیا ہے مشہور بھی ہے آپ نے نوویلٹ بھی لکھے ہیں نوویلٹ کے مجموعے کون سے ہیں جگنو اور ستارے اس میں تین نوویلٹ ہیں نغمے کا سفر اس میں چار نوویلٹ ہیں اور سب کے نام یاد رکھنا ضروری نہیں یہ اتنا ڈیپلی سوال نہیں بنتا ہے آپ نے خدود کا مجموعہ بھی لکھا ہے اس کو کیا کہتے ہیں دور کی آوازیں انوان کیا اس کا ٹائٹل ہے دور کی آوازیں اور لاسٹ ٹوپک کو اینڈ کرتے ہوئے بتاتے ہیں مشہور افسانیں کون کون سے ہیں ان کے مشہور افسانیں یعنی کوئی بھی چار افسانوں کے تین افسانوں کے نام دے دی جائیں گے ایک افسانہ کسی تیسے دیکھا دے دیا جائے گا چوتھا دے دیا جائے گا اور آپ کو کہا جائے گا کہ بتائیں ان میں سے کون چی تخلیق جیلانی بانوں کی نہیں ہے تو آپ کو بس نام یاد رکھنے کہ کون کون سے فیمس ہیں ایک ہے موم کی مریم یاد رکھنا پرایا گھر تین تین لکیریں فس لے گل جو یاد آئی روشنی کے مینار یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ کو مٹی کی گڑیا بندہ دراز سوری بند دروازہ ہے بند دروازہ ہوسٹل لائف میں اور میرا خدا ایک انار گڑیا کا گھر گلے نغمہ پتھر کا شہزادہ گلے نغمہ اور کس نے لکھا کمنٹ بتائیے گا زیادہ بٹھا دے گا گلے نغمہ پر کسی کو بہت بڑا آوارڈ ملا ہے وہ شخص کون تھا جس کو گلے نغمہ پر آوارڈ ملا تھا تو یہ ان کے کیا ہے اہم افسانے ہیں آپ کو یہ یاد رکھنا ہے مٹی کی گڑیا موم کی مریم روشنی کی مینار یہ چار پانچ جو ان کے افسانے ہیں آپ کو نام یاد رکھنا ہے ان نام سے زیادہ کوئی سوال آپ سے پوچھا نہیں جائے گا تو دوستو امید کرتا ہوں جیلانی بانوں سے رگارڈن ایک بھی سوال نہیں ہوگا جو آپ کے ذہن میں رہا ہوگا اس سے زیادہ جیلانی بانوں کو کوئی میٹر ہے نہیں اس سے زیادہ آپ سے پوچھا بھی نہیں جائے گا حالکہ اس کے بارے میں اگر نویلٹ کی بات کی جائے اپنے نویلٹ کے مجموعے ہیں افسان بھی مجموعے ہیں ایک ایک مجموعے کون کون سے افسانے ہیں اتنا زیادہ گہرے سوال آپ سے پوچھا نہیں جائے گا اتنا سوال جتنا آتے ہیں ایکزام میں جتنا آپ کے لئے بارٹنٹ ہے وہ میں آپ کو بیان کر دیا ہے میں ملتا ہوں کو نیکٹ کلاس میں شاندار زبردست ایکسپلینیشن کے ساتھ زبردست کونٹینٹ کے ساتھ اگر آپ نے ابھی تک بھی ڈی ایس ایس بی کی ڈی ایس ایس بی کا ڈی ایس ایس بی کا ڈی ایس سریز اگر آپ نے ابھی تک پرچیز نہیں کی ہے تو فٹاوٹ کر لیجئے وہاں پر آپ کو بیس ٹیسٹ پروائیڈ کیے جا رہے ہیں وہ سبھی ٹیسٹ آپ کے لئے بہت ہی زیادہ کارامت ثابت ہونے والے ہیں ہر ٹیسٹ میں ٹاپک وائز آپ کو سریز پروائیڈ کیے جا رہی ہے اور بہت ایمپورٹنٹ تو پلیسٹور پر جائیے اس کے ایڈی ویژن ٹائپ کیے پلیسٹور پر ایپ ڈاؤنلڈ کیجئے اور سارا کانٹنٹ فری میں لیجئے میں ملتا ہوں کو نیکس کلاس میں ڈیٹھ سارا کانٹنٹ کے ساتھ تب تک خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ